اسلام علیکم دوستے انسیڈ وے موظم فخر مکرش آمدہ سب سے پہلے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول بھی فرمائے اور اس کے اندر خیر و برکت بھی دے آپ کے رزق میں آپ کی آل میں اولاد میں گھر والوں میں سب میں سب سے پہلے خبر ایک ہے جناب وہ بہت زبردست اور عید کے موقع پر اس قسم کی خبر کا آنا یقینی طور پر اس سمت میں اشارہ ہوتا ہے کہ جناب کچھ نے کچھ گڑبر ہونے جا رہی ہے اور ایک ملکی سیاست میں ایک سعودی پلان کا ذکر شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک سعودی پلان ہے جو تشکیل دیا جا رہا ہے اور اس سعودی پلان کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی مین پلٹیکل پارٹیز جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جس میں جے یو آئی ایف اور شہباز شریف صاحب شامل ہیں کو لوپ میں لے لیا گیا ہے میں نے یہاں پر مسلم لیگ نون کا ذکر نہیں کیا میں نے یہاں پر صرف اور صرف شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا ہے بڑا سوچ تمجھ کے کیا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کے جو کرتا دھرتا ہے وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب ہیں اور میاں نواز شریف صاحب نے اس سعودی پلان کے اوپر خاصے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب یہ سعودی پلان بہت جلد ایگزیکیوشن کے فیز میں آ جائے گا اور اس کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز کروا دیے جائیں اور الیکشنز کے بعد جو فیر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے اس کے بعد جو بھی جماعت اقتدار حاصل کرے گی جو اکثریت حاصل کرے گی اس کو یہ اقتدار سونپ دیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لندن پلان کا تو ہم ذکر سنتے رہیں یہ سعودی پلان اچانک کہاں سے نمودار ہو گیا یہ سعودی پلان کے اگراز و مقاصد کیا ہیں اس سعودی پلان کا انکشاف کیسے کیا گیا اور اس سعودی پلان کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی ماضی کے اندر جو اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی اس وقت بھی اس قسم کی خبریں سامنے آئیں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ درمیان ہونے والی انڈرسٹینڈنگ کی جو گرنٹر ہیں وہ سعودی شہزادے ہیں اور وہاں سے ہی اس معاملے میں جو یقین دہانیوں کے بعد ہی نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی لچک کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے کل ہونے والے کچھ ایک واقعے کی اور ایک ویڈیو ہے جو آج منظر عام پر آئی ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ ذکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ کل رات اچانک اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ جناب بول نیوز کے جو ڈریکٹر نیوز ہیں سمی ابراہیم صاحب ان پر اسلام آباد میں اٹیک کیا گیا ان کے دفستر بول نیوز کا جو آفس ہے اسلام آباد میں میلڈی کے قریب وہاں پر ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد پھر ازادی صحابت آگی شدید قسم کے خطرات میں ابتدائی طور پر تو یہ تاثر ملا کہ شاید انہوں نے جس طریقے سے اپنا سٹینس لیا ہوا ہے موجودہ حکومت کے خلاف اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی الائنمنٹ رکھی ہوئی ہے عمران خان صاحب یعنی پاکستان تحریر کے انصاف کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے بلکل اگینسٹ جا کے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو شاید اس صورتحال کے تناظر میں ان کو نشانہ بنایا گیا لیکن بعد کے اندر جب یہ پیاز کی پرتے کھلی تو ایک نئی سٹوری سامنے آگئی اور پھر جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی اس نے تو پورے کا پورے کھیل کو ایک نیا ہی رنگ دے دیا پتہ چلا گیا جناب یہ تو معاملہ ہی کچھ اور نکل آیا اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ اس سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سمی ابراہیم صاحب نکلتے ہیں اپنے آفیس سے نیچے آتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف بڑے ہوتے ہیں اس وقت ایک خاجہ سراہ ہجڑا یا پنجابی زمانے ہیں خسرا وہ وہاں پر نمودار ہوتا ہے وہ جو ہے سمی ابراہیم صاحب کے ساتھ کچھ گفتگو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے سمی ابراہیم صاحب اس کو لے کے اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہیں گاڑی کے قریب پہنچ کر ان دونوں کے درمیان کوئی مقالمہ ہوتا ہے اور اسی دوران وہ جو خسرا ہے وہ رکھ کے ایک چند مارتا ہے اور اس کے بعد سمی ابراہیم صاحب یوں کر کے ذرا پیچھے ہوتے ہیں پھر گاڑی کی بیک سے نکلتے ہیں اور دوبارہ اپنے آفیس کے طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کے آفیس کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ ایک دم سے چلتے ہوئے اپنی جو آفیس کی انٹرنس ہے وہاں تک پہنچتے ہیں اور اس دوران جو ہے وہ ایک صاحب وہاں پر موجود ہوتے ہیں جن کے کیمرے کی موبائل کی اوپر وہ اس کی فلم بنا رہے ہوتے ہیں اس دوران وہ جو خجہ سرا ہے وہ جو ہجڑہ ہے وہ وہاں پر موجود رہتا ہے کھڑا رہتا ہے اور وہ کھڑا رہ کے ان کے ساتھ ان کے پیچھے ان کے ساتھ کوئی آوازیں کس رہے ہیں یا گلیاں بکرا ہوگا کچھ اس قسم کے کام وہ کر سکتا ہے اچھا اس دوران وہاں پر کھڑا ہے سمی ابراہیم صاحب جا کے اپنے سیکیورٹی گارڈ کے پاس جا کے رک جاتے ہیں اب وہ وہاں پر کھڑا ہے سیکیورٹی گارڈ بھی ادھر کھڑا ہے سمی ابراہیم صاحب بھی ادھر کھڑے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھوڑ دیر وہاں پر وہ جو خاجہ سرا ہے وہاں پر کھڑا رہتا ہے گالیاں بکتا رہتا ہے اس کے بعد وہ خموشی سے نکل جاتا ہے اچھا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے بعد ایک عجیب و غریب سی سیچویشن پیدا ہوگی کہ جناب یہ سمی ابراہیم صاحب نے ایسا کیوں کیا کیونکہ اس کے سپورڈ بعد جب یہ بول نیوز سے یہ خبر نشر ہوتی ہے کہ سمی ابراہیم صاحب کے پوک پر اٹیک ہوا ہے تو عمران خان صاحب سمیت تمام پولیٹیشنز تمام میڈیا پرسنز اس کے اوپر اظہار تشویش کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ فواد چودری صاحب بھی اس واقعے کی نہ صرف مضمت کرتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ازادی صاحبت پر بہت بڑا حملہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ اچانک کیسے سامنے آگیا جبکہ فواد چودری صاحب کی ماضی میں اس حوالے سے رائے بڑی مختلف ہے جب انہوں نے ایک تھپڑ مارا تھا سمی ابراہیم صاحب کو ایک شادی کی تقریب کے دوران تو اس وقت تو ان کی رائے بڑی مختلف تھی کیونکہ اس وقت انہوں نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا وہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین جون کا ہے یہ ایک ٹویٹ تین جون 2019 کا جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں پونی اور ربر بینڈ لگا کے اور خسروں والی شرٹس پہن کر انٹلیکچول بننے کی ایکٹنگ نہ کرو بیٹا ابھی سلمان کی مہربانی ہے جس نے اے آر وائی سے نکالے جانے کی وجہ نہیں بتائی انسان کو اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے اب یہ جیبو گریب سی ایک سیچویشن ڈیویلپ ہو گئی ہے لیکن وہ بھی اپنی بات پر قائم ہے سمی صاحب وہ یہ کہتا ہے کہ جناب مجھ پر اٹیک کیا گیا مجھے نشانہ بنائے گیا مجھے اس بات کی دھمکیاں دی گئی کہ جناب جو ہے کیونکہ پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس خاجہ سرا کے وہ تو فرنٹ پر تھا اس کے ساتھ کچھ اور دو لوگ تھے انہوں نے بھی مجھے اٹیک کیا لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر کوئی اور دو لوگ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے نظر نہیں آئے صرف وہ خاجہ سرا نظر آ رہا ہے جس نے تھپڑ گڑکایا اور اس کے بعد وہ وہاں پہ کھڑا رہا سمی صاحب بھاگ گئے سمی صاحب وہاں سے چلے گئے خاجہ سرا وہاں پہ کھڑا رہا تو یہ ایک عجیب و غریب سی سیچویشن ہے لیکن ایسا واقعہ نہیں ہونے چاہیے تھا سمی صاحب کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ یار اس قسم کے کام نہ کریں کہ کوئی خاجہ سرا ہی پہلے اس قسم کی جو حرکات ہیں یقینی طور پر وہ بہت ہی زیادہ جو ہے کسی قسم کی بھی وہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو نہ میں کنڈم کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس کی تعریف کر سکتا ہوں البتہ ایک دوسری فوٹیج ہے جو آج ریلیز ہوئی ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے اوفیشل اکاؤنٹ سے ریلیز ہوئی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے آج اسپیشلی بنی گالا کے اندر اپنی نماز عید ادا کرنے کی ایک فلم بازابطہ طور پر اس کی اکس بندی کر آکے ریلیز کی ہے عمران خان صاحب نے سفید سوٹ پینا ہوا ہے بڑے زبردست قسم کے ڈیشنگ قسم کے انہوں نے سنگلاسز لگائے ہوئے ہیں کالے شیشوں کی اینک انہوں نے پینی ہوئی ہے وہ مسجد کے اندر بنی گالا میں ہی موجود مسجد کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں آکے صف پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جناب اے صف تھے نہیں اگلی صف خالی ہوتے آجو عمران خان صاحب یہ ان دائم بہت دیکھتے ہیں اگلی صف پہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہ جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں شکر انہوں نے نیت باندھ گیا اللہ اکبر کہے گئے انہوں نے ہاتھ نہیں باندھ لیے اسے دوران مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب باقی لوگ بھی آگئے جو اب ہر بندہ دائم بہت دیکھ رہا ہے کہ یار عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے پھر کچھ لوگ آتے ہیں وہ ان کے ساتھ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں خیر نماز عدا کرتے ہیں پھر عمران خان صاحب کی نماز کی ادائیگی کے بعد لوگوں سے عید ملنے کی بھی وہ جو ہے ویڈیو میں ہے پھر وہ باہر نکلتے ہیں باہر نکل کے ایک بکرا ان کی خدمت میں پیس کیا جاتا ہے وہ ڈرتے ڈرتے سفید رنگ کے بکرے کے اوپر یوں کر کے ہاتھ پیرتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں دعا مانگ کے آگے آتے ہیں تو میرا حضر بنی گالا کے تین چار ملازمین ہوتے ہیں ان کے اندر وائٹ کلر کا شاپر پتہ نہیں اس میں کیا تھا وہ ان کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ویڈیو ختم ہو جاتے ہیں شباز گل صاحب ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں وہ نیلا سا سوٹ پہن کے ان کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں اب یہ جو ویڈیو ہے اس کو اوفیشلی ریلیس کرنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی صرف ویڈیو اتنی ہی کافی تھی کہ وہ نماز عید ادا کر رہے ہیں بس کافی ہے کیونکہ ماضی میں جب وہ وزیر آزم رہے تھے اس وقت یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ یا رہا تھے پہنی نماز نہیں پڑتا عید ہو یا جو بھی مرضی ہو یہ نتھے اگلی چاہ کے بیٹھ جاتے ہیں اور عید سمجھ میں نہیں آ سکی کیونکہ جو ہے ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے بہت ساری لیڈرز یہ نماز پڑھنے کی ان کی ویڈیوز آتی ہیں لیکن یہ جس طرح سے پورا ایک سیکونس بنایا گیا عمران خان صاحب جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بکرے کے سر پہ ہاتھ پھیڑتے ہیں دعا مانگتے ہیں ملازمین کے اندر شاپر بیک تقسیم کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آگے روانہ ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آ سکی یا تو عمران خان صاحب کی دریہ دلی دکھانے کا اس کے پیچھے مقصد تھا کہ یار دیکھو عمران خان صاحب کتنے دریہ دل ہیں یا یہ تھا کہ جناب ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں اگر جاتی عمرہ کے اندر شباز شریف اور حمزہ شباز نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم بھی بنی گالہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور لوجک میری سمجھ میں نہیں آئی البتہ جو خبر تھی جس سے میں نے آپ سے گفتگو کا آگاز کیا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اگر آج سے کوئی تقریباً سات آٹھ ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور وہ بھی عید کے موقع پر ویڈیو کی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران یہ سوری نواز شریف صاحب کی لندن میں مسجد جو اسلامیک سینٹر ہے وہاں پہ انہوں نے نماز عید ادا کی اور اس کے بعد وہاں پر ان کی ایک سعودی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی جو نماز ختم ہونے کے بھی کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی اور اس ملاقات کے اندر کوئی اور شخصیت موجود نہیں تھی اچھا اس ملاقات کے بعد کچھ پیش رفت ہے جو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے مسلم لیگ نون اچانک جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کا سٹانس ہے اس کے اندر اس کی شدت کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ریایتیں ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں شباہ شریف صاحب کے معاملات ہیں حمزہ صاحب ہے باہر آ جاتے ہیں شباہ شریف باہر آ جاتے ہیں زمانتے ہو جاتی ہیں دیگر معاملات ہیں جو آگے چلتے رہتے ہیں اور آخر کار اس پوری کے پوری انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے نیوٹرل ہو جاتی ہے یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ ہم سیاسی منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مسلم لیگ نون کا جو مطالبہ ہے یعنی ووٹ کو عزت دو کا ہم اس سنارے کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم اب سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے اور پھر انہوں نے اس بات کا بازابتہ طور پر اعلان بھی کیا کہ ہم نیوٹرل ہیں ہمیں نیوٹرل لینے دیں اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف طریقہ ادم اعتماد پیش کی جاتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف طریقہ ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے عمران خان صاحب نے طریقہ ادم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ اب سب کو معلوم ہے اس کہانی کو دہرانے کا فائدہ کوئی نہیں لیکن اس وقت یہ جو سعودی پلان کی بازگشت ہے اس کے پیچھے یہ جو بیگراؤنڈ ہے یہ آپ کو بتانا اس وجہ سے ضروری تھا کہ یہ سب کچھ اگر ہے تو یہ اسی ایک سیکنس کا حصہ ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کچھ گفتشنید ہوئی تھی جو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو سعودی کراؤن پرنس تھے یا سعودی جو شہزادے تھے یا سعودی جو حکام تھے وہ اس کے اندر انہوں نے امپورٹنٹ رول بھی پلے کیا تھا اور وہ گرنٹر تھے اب سعودی پلان کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں بہت سری جگہوں پر اس قسم کی چیم گویاں پائی جاری ہیں کہ جناب یہ جو ابھی ریسنٹ ڈیولٹمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اندر سعودی اس نیم پاکستان کے اندر یہ جو اس وقت سیاسی عدم استحقام ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوئی فارمولہ بنایا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اس فارمولے پر چلیں تو پاکستان ایک تو پلٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف جا سکتا ہے اور پلٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ ساتھ ایکنومک سٹیبلیٹی جو اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ اس منزل کی طرف بھی حاصل کر سکتا ہے کیونکہ آج نماز عید کے بعد رانہ سناولہ صاحب جو فاقی وزیرہ داخلہ ہیں انہوں نے برملہ اس بات کا اظہار کر دیا کہ آئیے میں اپنے ایک ارب ڈالر کے لیے ہمیں تگنی کا ناشنے چاہیا ہم سے وہ مطالبے بھی تسلیم کروالی ہے جو ہم کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کے باوجود بھی ابھی تک ہمارے ساتھ دنام معاہدے پر دستخد کیے اور نہ ہی ہمیں ایک ارب ڈالر کی جو انہوں نے امداد دینی تھی جو انہوں نے کرز دینا تھا وہ دیا جس کی وجہ سے جو باقی انٹرنیشنل ڈالرز ہیں وہ اس وقت قطرہ رہے ہیں لہٰذا آئی ایم ایف کو چاہیے کہ اب ہم نے ان کی بہت ساعدہ شرائط ماننی ہیں ہمیں وہ کرزہ ملنا چاہیے اس نیریو کے اندر چونکہ سعودی ارب کی بھی تین ارب ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹس میں موجود ہیں اور اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں جائے گا اور اگر پاکستان کسی بھی وجہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں رہتا تو سعودی گورنمنٹ بہتر گھنٹے کے نوٹس کے اوپر وہ اپنے تین ارب ڈالر ہمارے سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ سے وہ ویڈڈراؤ کر لیں گے اور حکومت پاکستان وہ پیسے ان کو ادا کرنے کا پابند ہوگا اب وہ اکاؤنٹس کے اندر پیسے موجود ہیں لیکن ہم ان کو خرچ نہیں کر سکتے ہم نے صرف اسے اس کے ذریعے اپنی جو بیلنس آف پیمنٹس ہے اس کو منٹین کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب ہمارے سٹیٹ بینک کے ریزروز موجود ہیں جس کی وجہ سے ہماری ال سیز کھل سکتی ہیں ہمارے جو ایکسپورٹ ٹارگٹس ہیں امپورٹس ہیں وہ کسی بھی حد تک منیج کی جا سکتی ہیں اچھا یہ جو تازہ ترین چیز ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں چیزوں کو اس میں اہاتح کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سیاسی استحقام کی طرف بھی جائے اور معاشی استحقام کے لیے بھی جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں جائے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں جانے کے لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی ایم ایف کی طرف سے آئید کی جانے والی ہر ایک شرط کو تسلیم کر لیا گیا اور اب جس طریقے سے کچھ ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں جیسے سیکرٹری بلنکن نے بلاول صاحب کے ساتھ دو دن پہلے ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون پر گفتگو کی اس کے بعد ان کے ایک اور افیشل کی طرف سے بزابطہ طور پر سٹیٹمنٹ آئی کہ اس وقت بائیڈن انتظامیاں موجودہ حکومت یعنی شباز شریف صاحب کے ساتھ اور بلاول صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات کو اکثر نو بہتر کرنے کی کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنا رول بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے اب امریکہ اور سعودی عرب ان کی ایک اپنی الائنمنٹ بھی موجود ہے اب اگر اس ان بیک چینل رابطوں کے ذریعے امریکہ سعودی عرب رابطوں کے ذریعے پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرح سے کسی قسم کا ریلیف مل جاتا ہے تو پنجابین اندر لکھ صدہ ہو جانا تو وہ لکھ صدہ ہو جائے گا پاکستان کی معیشت کا ٹریک بہتر ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے اور پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر جو متحارب ہو ہوتے ہیں چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں چاہے وہ اس وقت حکمران اتحاد ہیں ان کے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے سیز فائر ہو حکومت کو اگر دیکھیں وہ تو بچارے سطو پیئے ہیں انہوں نے وہ تو نہ لڑنے کی پوزیشن میں نہ شاید لڑائی لڑ سکتے ہیں البتہ عمران خان صاحب اس وقت بہت زیادہ اگریسیف ٹون میں ہیں اب چونکہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں کراؤن پرنس تھے ہیں سعودی عربیہ کے ان کے تعلقات ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اچھے رہے ہیں ماضی میں تو شاید وہ اپنا کچھ اصور رسوخ عمران خان صاحب پر استعمال کریں اور ممکنہ طور پر بہت جلد عمران خان صاحب سعودی عرب کا بھی ایک دورہ ہمیں کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اگر یہ سعودی پلین آگے بڑھتا ہے عمران خان صاحب کا سعودی عرب جانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ سعودی پلین آگے بڑھا ہے دوسری جانب نواز شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب نے اس سعودی پلین کی اوپر شدید قسم کے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آپ نے اس پوزیشن پر نہ لے کے آئیں جہاں پر ہمارے پاس فائر بیک کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہ رہ جائے کیونکہ سارا گند ہم نے اٹھا لیا سارا وزن ہم نے اٹھا لیا سارے مشکل فیصلے ہم نے کرا لیے سارے عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ ہم نے سمیٹ لیا عوام کی طرف سے ہمیں اب عمران خان صاحب کی کار کردگی کا بھی بوجھ ہم نے اٹھا لیا سیاسی قیمت بھی ہم نے ادا کر لی اور اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ جناب بوریہ بستر سمیٹو جاؤ گھر تو that is not the option جس کو ہم accept کر سکے لہٰذا اس سعودی پلان کو آگے بڑھانے کے لیے اب دو قوتیں رہ گئی ہیں درمیان میں یعنی ایک عمران خان صاحب اور دوسرا نواز شریف اور درمیان میں ہیں سعودی اگر یہاں پر واقعتاً اس قسم کی کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے اور ایسی صورت میں عمران خان صاحب کی طرف سے سعودی عرب جانا یا کسی سعودی شخصیت کی مستقبل کے اندر اگلے ہفتے دس دن کے اندر نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر ملاقات ہوتی ہے تو پھر اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ ایک سعودی پلان اس وقت ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اور وہ سعودی پلان پاکستان کو اس وقت معاشی بہران اور شہسی بہران سے نکالنے کے لیے ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دونوں لیڈرز ہیں یہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں اپنی رائے گا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ